بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں پوچھتے بھی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی جنات نہیں ہوتے کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ جنات شادیاں تو نہیں کرتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرتے ہیں تو اس کے متعلق ایک آپ کو واقعہ سنائیں گے اور کچھ جنات کے بارے میں دلچسپ باتیں ایسی جس کو سننے سے آپ کو کافی زیادہ معلومات ہو جائے گی تو سب سے پہلے یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو مطلب جب جن اور انسان کا نام آیا تو جنات بھی جنت میں جائیں گے انسان بھی جنت میں جائیں گے اسی طرح جنات کی شادی بھی ہوتی ہے اور ہم لوگوں سے جس طرح کہ انسانوں کی شادی ہوتی ہے اسی طرح ان کی بھی شادی ہوتی ہے ان کی شادی میں ترہ ترہ کے کھانے پکائے جاتے ہیں جیسے ایک جن کسی کو نظر آیا اور اس جن نے کہا کہ ہماری آج شادی ہے تو پوچھنے والے نے اسے پوچھا کہ تم لوگ شادی میں کیا شوق سے کھاتے ہیں تو اس نے کہا چاول کھاتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ شادی میں ہم نے دیکھا کہ لکمیں اٹھ رہے ہیں لیکن لکمہ اٹھانے والا نظر نہیں آ رہا یہ ڈھول بھی بچاتے ہیں یہ ناچتے بھی ہیں ان کے اندر بقیدہ اسلامی طور پر نکاح ہوتا ہے ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے بچوں کی بھی آگے شادیہ ہوتی ہیں لیکن تھوڑی سی چیزیں ان میں اور ہمارے میں ڈیفرنڈ ہے کہ ان کے ایک وقت میں دو چار چھے نو بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے کہیں کہیں شادوں ناظر اس طرح کی بات ہوتی ہیں تو اس لیے جنات شادی بھی کرتے ہیں اور جنات کی اولاد بھی ہوتی ہے اور اولاد بھی آگے شادیاں کرتی ہیں اس لیے جنات کے اندر جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شادیاں نہیں کرتے جنات ہوتے ہی نہیں ہیں کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ تو جنات ہوتے ہیں اور جنات جب ہے تو پھر جس مذہب کا بھی جن ہے وہ شادی ضرور کرتے ہیں اور اکثریت میں میں جب ان سے بات کرتا ہوں پوچھتا ہوں تو کسی کی تین شادیاں ہوتی ہیں کسی کی چار ہوتی ہیں کسی کی دو ہوتی ہیں کوئی کر رہا ہوتا ہے کسی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ یہ چیز ہوئی اور کئی جنات کے تو شادیاں کروائی بھی ہیں ہم نے کس طرح کروائی ہم نے کیسے کروائی ہم نے یہ ہمیں ہی پتا ہے کہ ہم نے کس طرح کروائی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو خرچے دیئے یہ کچھ دیا لیکن چھوٹے چھوٹے گفٹ ان کو ہم نے ضرور حدیعے کے طور پر دیئے ہیں تو اس لیے ان چیزوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں دیکھنا چاہیے نہیں اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہوا ہے اور جن کو جنات کے دیکھنے کا شوق ہے وہ لوگ جنت کے اندر ان کو دیکھے گئے تو انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کو اس طرح کی معلومات دیتے رہیں گے مزید اس طرح کی باتیں آپ کو بتاتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ